کورنگی ڈسٹرکٹ پریس کلپ کے سینئر وائس پریزنڈ سیف الدین صاحب کے زیر اعتماع کورنگی دار علم کی راچی میں منشاعت کے رکھ تھام کے لیے ایک کھلی کا چیری کر پروگرام منقیت کیا گیا جس میں مہمان خصوصی ڈی ایس پی عارف رزاق صاحب، ایسے چو ہمایو صاحب اور پریس کلپ کے وائس پریزنڈ سیف الدین صاحب اور کئی سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی ڈی ایس پی عارف رزاق صاحب اور ایسے چو ہمایو صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی عوام اور پولیس مل کر اس منشاعت فروشوں کا خاتمہ کر سکتی ہے جب تک ہم ٹرسٹ بیلڈ نہیں کرتے ٹوارڈ پبلک اس وقت تک ہمیں انفارمیشن لوکلی نہیں مل سکتی تو یہ جب ٹرسٹ بیلڈ کرنے کے لیے دیرس فار وی آر ہیار اسی لیے ہم یہاں کلپ کے چیری کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ تاکہ عام پبلک سے بھی ہماری کمیلوکیشن رابطہ رہے عام لوگ بھی ہم تک آ سکیں وہ ان کو کوئی ایسا احساس نہ ہو کہ ہمیں پولیس سے کوئی خطرہ ہے کوئی ایسی بات ہے تاکہ جب ان کو ایکسس ہوگا وہ فری ہمارے پاس آئیں گے جب ٹرسٹ بیلڈ ہوگا پھر وہ ہمیں انفارمیشن بھی دیں گے اسی لیے ایک کھلی کچھری آپ کے سامنے ہم جگہ جگہ تمام لوکلی میں پرگام کر رہے ہیں جناب ہی ہم نے بھی اس کے آغاز کر دیا ہے یہ ہمارا دوسرا پروگام ہے پہلا پروگام ہم نے کورنگی نمبر پانچ پر کرشٹن پالے میں ہم نے پروگام کروایا تھا اور وہ بہت اچھا پروگام گیا ہم نے وہاں پر پولیس کمیلٹی بنائی ہے پولیس کمیلٹی سے یہ فائدہ ہوا جو منشات پروشتے ہیں وہاں پر ایک ایک کر کے سب بھانگنے چنو گئے ہیں اب یہ جو ہمارا دوسرا پروگام ہے یہ دارالوم چھتیس بھی کا یہ بطلب علاقہ یہاں پہ برمی اور نہ بنگالی کی کمیلٹی بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ بھی منشات بہت زیادہ دور پہ بکر رہی تھی اور لوگ پی رہے تھے تو انشاءاللہ ہم نے اس پہ اقدام کیا ہے اور یہ کہ اگر ان پہ کوئی اگر ان کا کوئی مریض بھی ہوگا نا کوئی منشات کا کوئی مریض بھی ہوگا تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ ہم اس کا علاج کروائیں گے یوسی فائف کے ناظر نظر محمد یوسی اکیس کے کانسلر علی اسمان اور وہاں کی عوام نے کھلی کچہری میں یہ یقین دلایا کہ ہم منشات فروشوں کی روک تھام کے لیے سن پولیس کے ساتھ ہیں کیمرامین حضیفہ کے ساتھ دانیل شیخ جنا نیوز کراچی